بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری ویسلی امری بخلو لکتا تم ملی سانی یا کو کو لی اچھا آج میں آپ کے ساتھ جو ایڈیٹوریل شیئر کرنا جا رہی ہوں وہ ہے سیونگ ایت یہ پبلش ہوا تھا ڈان نیوز پیپر میں پانچ جون دوہزار بائیس کو اور یہ ہے سیونگ ایت کہ ہم نے بچانا کیسے ہے ایت کو پانچ جون چونکہ دن میں آیا جاتا ہے والد انوائرمنٹ دن میں آیا جاتا ہے تو اس لیاز سے پھر ڈان نیوز پیپر میں ایک آیا تھا ایڈیٹوریل آیا تھا تو اس کو میں نے سیلیکٹ کیا ہے اچھا یہ جو ہے اس پر میں نے کچھ ورڈز کو ہائیلائٹ کیا ہے گرین کلر میں ہائیلائٹیڈ وارڈز ہیں ان کو میں نے ایکسپلین کیا ہے بلو تھیم ہے ٹھیک ہے یہ جو بلو تھیم کلر آپ کو نظر آ رہا ہے اور چھوٹا فان سائز میں نے چھوٹا کیا ہے یہ میں نے ان کی ایکسپلینشن لکھویا ہے یا ان کے میننگز لکھے ہوئے یہ جو بلو تھیم کلر میں آپ کو لفظ نظر آ رہے ہیں یا لائنس نظر آ رہی ہیں یہ جو ہے نا ایڈیٹوریل کا حصہ نہیں یہ یہ میننگز ہیں ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پھر سیونگ ارث 50 years ago today countries worried by the pressing environmental concern faced by a planet they shared came together came together at stock home to recognize that the protection and improvement of the human environment is a major issue which affects the well-being of people and economic development throughout the world اچھا آج سے چار سال پہلے ٹھیک ہے 50 years ago today آج سے چار سال پہلے ٹھیک ہے آگے ہے pressing pressing کا مطلب ہوتا ہے requiring quick or immediate action ٹھیک ہے یا attention اس کے بعد ہاں اس کے بعد ایک یہ جو ادھر نے لکھا ہوا ہے stock home stock home کا مطلب ہوتا ہے سویڈن کا capital ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوا کہ آج سے چار سال پہلے جو countries تھے وہ جو ہے نا پریشان تھے کیوں تھے پریشان by the pressing environmental concern faced by planet they shared یعنی جس planet پہ وہ رہتے ہیں وہ جن countries کا جو پلینٹ ہے اس کے سر اس پہ جو ہے نا بہت زیادہ شدید جو محولیتی دباؤ تھا اس کی وجہ سے جو countries پریشان تھے وہ کیا ہوئے وہ came together at stock home وہ اکٹھے ہوئے stock home یعنی جو سویڈن کا capital ہے stock home وہاں پہ to recognize یہ جاننے کے لیے اس چیز کو ماننے کے لیے that the protection and improvement of the human environment کے انسانی محول کی protection اور اس کی ترقی جو ہے وہ جو ہے وہ ہے کہ is a major issue بہت بڑا issue ہے which affects the well-being of people جو کہ کس چیز کو متاثر کرتا ہے انسانوں کی فلا بیبوت کو and economic development throughout the world اور معاشی ترقی کو پوری دنیا میں ٹھیک ہے یعنی جو کیا ہے محولیاتی مسئلہ ہے وہ سب سے بڑا major مسئلہ ہے اور وہ جانا انسانوں کی فلا بیبوت اور معاشی ترقی کو پوری دنیا میں متاثر کرتا ہے they realized that there was only one earth a campaign slogan being raised today on world environment day انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جو اس تفاہ جو ہم world environment day جو celebrate کر رہے ہیں اس پہ کیا slogan ہونا چاہیے one only one earth کہ صرف ایک زمین یہ اس تفاہ جو 2022 میں انہوں نے world environment day celebrate کیا ہے تو اس کا theme تھا only one earth ٹھیک ہے تو اس ٹھیک ہے اک اس دنہوں نے زیادہ personnel ورہے کشود کے معاشی لئے ہے دنہوں نے اس کی تعامل انہوں نے یہ آمین کریں ڈاؤاسی ورہے پروفونڈ اینڈ آسٹارک وارمنگ وارننگ ٹو ہیومن کائنڈ تو سکیل ڈاؤن ایکٹیوٹیز دیٹ آر ڈیسٹرائنگ وائیڈ لائی فلورا این فانہ ایکو سسٹم اینڈیڈ ہیومن ہیبیٹیٹ ایرسل پروفونڈ ہے ویری گریٹ آر اینٹنس اچھا سکیل ڈاؤن کتے ہیں جو ریڈیوز کرنا کسی بھی چیز کو سائز میں یا پھر نمبر میں ٹھیک ہے اور فلورا کہتے ہیں پلانٹس کو جو ایک کسی پارٹیکلر ریڈن میں جو بلانٹس ہوتیں اس کو ہم فلورا کہتے ہیں اور فانہ بھی جو ہے نمالز کو کہتے ہیں کسی ایک پارٹیکلر ریڈن کی ٹھیک ہے ہیبیٹیٹ کرتے ہیں جو نا آبادیوں کو ٹھیک ہے تو یہ جو نارہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی گہرا ہے اور بہت ہی سخت ہے جو کہ وارن کر رہا ہے انسانوں کو کہ وہ اپنی ایکٹیوٹیز کو کم کریں سکیل ڈاؤن ایکٹیوٹیٹیز کو کم کریں ریڈیوز کریں جو کہ وائل لائف یعنی جنگلی حیات کو تباہ کر رہی ہے فلورا پلانٹس کو تباہ کر رہی ہے انیبلز کو تباہ کر رہی ہے پورے ایکو سسٹم کو اور پھر یقینان انسانوں کی اپنی آبادیوں کو ہی تباہ کر رہی ہے ہے ٹھیک ہے دوریس فاسٹ اپروچنگ تو اپائنٹ اف نو ریٹرن ویر اپرمنٹ وان پائنٹ فائی بیری سٹیٹ رائزن گلوبل تمریچر لکس امنیت امنیت کتے ہیں ریڈی ٹو 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 ٹی پلیس جو دنیا ہے وہ مطبع ایک ایسے نکتے کی طرف فے بھاگ رہی ہے یہ جا رہی ہے جہاں پہ اس کا تمریچر جو ہے وان پائنٹ فائی فے جو ہے بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے پرمنٹی اس میں اضافہ ہوتا جائے گا یعنی وہاں سے واپس ہی نام ممکن ہے ارث ڈیلیکیٹ اینڈ کمپلیکس ویب آف انٹر ڈیپینڈنس بیٹوین اینڈ امانگ سیپیشیز انکلوڑنگ ہیومنس ہیس بین ریوٹ اینڈ نیم آف تی پروگریس اچھا جو ڈیلیکیٹ کتے ہیں اینڈیلی بروکن آف ڈیمیج یا بہت ہی نازک انٹر ڈیپینڈنس کتے ہیں جب ہم ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ڈیپینڈنس آف 2 اور more people are things on each other یعنی ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہ ممکن ہو انہی ایک دوسرے کو ایک اوپر لائے کیے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے ڈیپینڈ کر کیے بغیر ریویش کہتے ہیں ڈیمیج کرنا بہت بورے طریقے سے ٹھیک ہے تو جو ایرث کا جو بہت ہی نازک اور جو ایک پیچیدہ قسم کا ایک جو ایک جال سا بنا ہوا ہے انٹر ڈیپینڈنس کا یعنی ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرنے کا کہ تمام شیپیش میں جس میں انسان بھی شامل ہیں ٹھیک ہے تو اس کو تباہ کر دیا ہے کس نے ترقی کے نام پر تباہ کر دیا ہے یعنی انٹر ڈیپینڈنس کی وجہ سے ہم نے مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پراغرس کرنی ہے اور پراغرس کے نام پر ہم نے اس سے ارث کو تباہ کر دیا ہے human activities is affecting three quarters آفے the total ice free land جو انسانی جو activities ہیں وہ کس کو effect کر رہی ہیں کس کو متاثر کر رہی ہیں جو برف سے پاک جو تین تہائی حصہ ہے زمین کا اس کو اور دو تہائی جو سمندر کا حصہ ہے اس کو تباہ کر رہی ہیں unfortunately بدقسمتی سے the growing demand for resources has outpaced nature's capacity to replenish and renew outpaced کہتے ہیں go rise or improve faster than ڈھیک ہے اور replenish کہتے ہیں restore to a farmer level or condition تو جو بدقسمتی سے جو وسائل کی جو طلب ہے وہ جو ہے نا اس نے جو نیچر کی فطرت فطرت کے اندر جو اپنی اہلیت ہوتی ہے خود کو مطلب اپنی پرانی حالت میں لانے کی یا اس کو رینیو کرنے کی اس کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے یعنی طلب میں دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ڈیفرنٹ کانٹریز اس اپنی طلب کو پورا کرنے کے لیے جو نیچر کو مزید تباہ کر رہے ہیں اور اس کو رینیو اور ریپلینش یعنی اس کو اپنی اصلی حالت میں نہیں آنے دے رہے ہیں In the last three years alone پچھلے صرف تین سالوں میں the global material footprint has increased by as much as 113% جو عالمی جو مواد ہے اس کے اثرات میں کتنا اضافہ ہوا ہے 113% اضافہ ہوا ہے as per the international resource panel international resource panel کے مطابق an offshoot of united nations environmental program جو کہ ایک شاق ہے انٹرنیشنل ریسورس پینل انٹرنیشنل ریسورس پینل اس پینل نے رپورٹ دی تھی کہ پچھلے صرف تین سالوں میں جو عالمی مواد ہے اس کے اثرات میں 113% اضافہ ہوا ہے for developing nations like پاکستان planetary climate change have acted as threat multipliers جو developing countries جو تک ترک کی پذیر ممالک ہیں پاکستان جیسے تو ان کے لیے جو ماہولیاتی تبدیلی ہے وہ ایک ہے بہت بڑے خطرہ کا بہت بائیس بن رہا ہے ٹھیک ہے leading to disease outbreak food insecurity water shortage poverty and other violations of human rights posing dire security and existential risk to the country وہ کس چیز کی طرف lead کر رہی ہیں یہ جو climate change ہے یہ کس چیز کی طرف lead کر رہی ہیں پاکستان جیسے developing countries کو بیماریوں کے پھیلنے کی طرف خدا کی آدم تافض کی طرف پانی کی قلیت poverty اور دوسری جو human rights violations ان کی طرف lead کر رہی ہیں اور پھر کیا کرتا ہے posing dire security اور پھر وہ کس چیز کو جنم دے رہی ہیں dire security and existential risk to the country اس کے جو سلامتی اور اس کے وجود کو خطرات کو جنم دے رہی ہیں this is because اب یہ ہے کیوں مطلب اس کو مطلب اتنا زیادہ خطرات climate change سے developing countries کو کیوں ہو رہا ہے پاکستان کو کیوں ہو رہا ہے this is because despite being blessed with the diverse tropography and unique ecosystem ڈائیورس کہتے ہیں showing a great deal of variety اور tropography کہتے ہیں arrangement of the natural and artificial physical features of an area پاکستان کا نقشہ ہے tropography وہ بہت ہی ایک قسم کا اس میں variety ہے جیسے اگر پاکستان کی موسم کو دیکھیں تو پاکستان میں چار قسم کے موسم ہوتے ہیں اب یہ دنیا میں بہت ہی کم مالک ایسے ہیں جن میں چار قسم کے موسم ہوتے ہیں تو اس طریقے سے پاکستان تو قدرتی طور پر مالا مال ہے لیکن کیا ہے کہ پاکستان's ability to go کوپ ہے لیکن پاکستان کی جو اہلیت ہے ability کوپ کہتے ہیں deal effectively with someone difficult with climate changes جو محولیاتی تبدیلیاں ہیں ان کے ساتھ deal کرنے کی پاکستان کی اہلیت ہے اور محولیاتی تبدیلی سے related disaster ان سے deal کرنے کی اہلیت ہے وہ بہت کام ہے ٹھیک ہے with climate changes and climate related disaster is اب اسمال اب اسمال کہتے ہیں بہت بھوری بہت کام ہے change اگر اس کا contribution اگر دیکھیں پاکستان کا کہ وہ کاربن کتنی امیٹ کر رہا ہے تو اس میں اس کا جو پارٹ ہے وہ بہت ہی کام ہے یعنی negligible ہے نظر انداز کرنے والا ہے ٹھیک ہے اور جب ہم اس کو دوسرے بڑے جو امیٹرز ہیں جیسے یو ایس ہے چائنا ہے یا رشیہ ہے ان سے اگر ہم compare کریں پاکستان کو تو پاکستان بہت ہی کم جو ہے نا پارٹ کاربن کا وہ امیٹ کرتا ہے فضا میں ہاورا تاہم جو سب سے زیادہ جو کنٹریز سفر کر رہے ہیں کلائمیٹ چینڈ کی وجہ سے ان میں ان دس ٹاپ ٹین کنٹریز میں پاکستان جو ہے آتا ہے ٹھیک ہے ان ٹاپ ٹین کنٹریز میں پاکستان کا نام آتا ہے میڈ ورس اچھا it is among the ٹاپ ٹین کنٹریز who have suffered most an account of کلائمیٹ چینڈ میڈ ورس by an ever expanding population اور اس کو مزید سیچوشن کو مزید کہ اس نے بہتر کر دیا ہے پاکستان کی over expanding population ہے یعنی بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے اس نے اس کو مزید بہتر کر دیا ہے despite the last government promised to shift away from goal پچھلی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے پواعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے نا جو کوئلہ ہے اس سے بہت زیادہ ہم دور ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے despite اور اس کے باب جود کہ پچھلی گورنمنٹ اس سے دور ہی اختیار کریں گے the country remains dependent on fossil فیوز جو ملک ہے وہ ابھی تک کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے fossil فیول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے its agriculture and water management practices are antiquated antiquated کہتے ہیں پرانی ٹھیک ہے بہت قدیم تو اس کی جو ذرائی اور جو پانی کی انتظام کی جو پریکٹیسز ہیں وہ بہت زیادہ قدیم ہیں ان کاربن انٹینسیو اور کاربن سے بری ہوئی ہیں ڈی فارسٹیشن جو ڈیا 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 دیفارسٹریشن کا جانگراد کی طرح گناہی ہے میرے مطعمے کے لیے سوال پانی ہے اور فضلہ ہے جو گندہ پانی ہے وہ اس کے لئے ہمارے جو 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 آج جو آج پانی ہے اور ہماری جو آج پانی بھی گندہ کر رہے ہیں اور ہماری جو ہے نا دن با دن جو ہے نا بریقس ان موٹر سٹریکچر بھی اس کے لئے اس نے رستہ بنا دیا ہے The government's inability to counter to the hazards after changing climate is also on account of the lack of resources is required to mitigate its effect and set the country on a more sustainable path اب جو گورنمنٹ کی یہ جو نایلیت ہے محلیاتی تبدیلیوں کے خطرات سے نمٹنے کے لئے وہ کیوں ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ گورنمنٹ کو جو بھی resources required ہیں ان حطرات سے نمٹنے کے لئے ٹھیک ہے اس کے اثرات سے بچنے کے لئے وہ جو ہے نا available نہیں ہے انسیر تھا اور پھر country کو جو ہے نا کہ sustainable path ان ایک پائدار رستے پر ڈالنے کے لئے ترقی کے پائدار رستے پر ڈالنے کے لئے جو ان کو resources ضرورت ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے اس کی کمی ہے climate financing is certainly a need for developing country جو climate financing ہے یعنی جو امداد ہے climate کی وہ جو ہے نا developing countries کے لئے بہت ضرورت ہے اس کی as emphasized by the federal climate minister شیری رحمان جو جیسے کہ شیری رحمان نے جو ہے نا starcom meeting میں recently اس نے کیا جو نا اس چیز پر بھی زیادہ زور دیا کہ climate financing کی developing countries کو بہت زیادہ ضرورت ہے it is unfortunate بدکسندی سے that countries most responsible for global warming and plundering natural resources have not yet mobilized the promised 1 billion dollar aid to aid to environmental recovery in developing countries بدکسندی سے جو سب سے زیادہ ہے جو global warming جو countries زیمہ دار ہیں global warming کے اور جو قدرتی وسائل کی plundering کر رہے ہیں ان کو لوٹ مار رہے ہیں انہوں نے ابھی تک جو وعدہ کیا تھا جو promise کیا تھا 1 billion dollar کی environmental recovery کا developing countries کے لئے وہ اس کو ابھی تک mobilize نہیں کیا ہے اس کو ابھی تک متحرک نہیں کیا ہے but irrespective of when but irrespective of when the funding material material materialize لیکن اس کے باپ جو کہ aid کب تک پہنچتی ہے یا کب تک نہیں پہنچتی ہے ٹھیک ہے اس چیز سے کتہ تعلق کتہ نظر ہو کے it is imperative imperative کہتے ہیں وائٹل ایمپورٹنس یا کروشل ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے پاکستان ڈیویلپ لانگ ٹرم کلائمیٹ اڈاپشن فریم برک پاکستان کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ ایک ایسا جو ہے نا کلائمیٹ سے موافقت کا ایک ایسا فریم برک جو ہے نا وہ ڈیویلپ کرے یا تیار کرے جو کہ ہر مطلب جو کہ کبر کرے یعنی اس کا آہاتہ کرے ہر چیز کو کبر کرے every level of financial and social development ہر طرح کی مالی اور سماجی ترقی کے لیول کو جائے نا اس کو کبر کرے اس طرح کا فریم برک پاکستان کو بنانا چاہیے ٹھیک ہے کلائمیٹ چینج is the biggest threat یہ کلائمیٹ چینج جو ماہولیتی تبدیلی جو ہے یہ بہت جو ہے نا بڑا threat ہے to national security قوم اسلامتی کو and as young environmental activist گریٹا تنبرگ انہوں نے کیا کہا تھا جو ایک young environmental activist گریٹا تنبرگ انہوں نے کہا تھا 2019 میں the house is indeed on fire کہ گھر جو ہے نا یہ کینا آگ پر ہے یعنی گھر یعنی earth ہے ٹھیک ہے house means this earth is indeed on fire تو یہ تھا آج کا editorial thank you so much اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیس اس کو شیئر کریں like کریں اور کمنٹ میں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیں thank you so much اللہ حافظ